ناظرین اکرام افغانستان سے نیٹو فوجیوں کے انخلاق کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی اپنے فوجیوں کو وہاں تائنات کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے چودہ جون کو بریسلز میں ترک صدر رجب طیب اردگان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ملاقات کے بعد افغانستان میں ترک فوجیوں کو تائنات رکھنے کا معاملہ ایجنڈے میں آیا تھا اس وقت امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا تھا کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ترکی کابل کے حامد کرزائی بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرے گا اس ملاقات کے بعد صدر اردگان نے کہا کہ اگر ترکی افغانستان میں اپنے فوجیوں کو تائنات رکھتا ہے تو پھر امریکہ سے مالی سفارتی اور دیگر قسم کی امداد اہمیت کی حامل ہوگی ناظرین اکرام ترکی میں بہت سے لوگ اسے خطے میں اپنی طاقت بڑھانے اور امریکہ کے ساتھ نشیب و فراز والے تعلقات کو بہتر بنانے کے موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں تاہم کچھ ایسے بھی ہیں جو صدر اردگان کی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں امریکہ کی دعوت قبول کر لی ہے حالانکہ طالبان وہاں پیش قدمی کر رہے ہیں اور وہاں سیکیورٹی کا ایک بڑا خطرہ موجود ہے ناظرین اکرام اطلاعات کے مطابق افغانستان میں ترکی کا کردار قابل ائرپورٹ کے انتظام اور سیکیورٹی پر مرکوز رہے گا یہ وہ ائرپورٹ ہے جو افغانستان کو باقی دنیا سے جوڑتا ہے نیوز ویب سائٹ حبر ترک کی ریپورٹ کے مطابق اگر طالبان قابل ائرپورٹ پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو کوئی بھی ملک یا بین الاقوامی تنظیم افغانستان میں اپنا نمائندہ نہیں رکھ سکے گی ترکی کے وزیر دفاع حلوسی آکار نے تیرہ جولائی کو کہا تھا کہ اس حوائی اڈے کو برقرار اور سرگرمے عمل رکھنے کی ضرورت ہے تمام ممالک نے یہ بات کہی ہے اگر ائرپورٹ بند ہو گیا تو دوسرے ممالک کو یہاں سے اپنے سفارتی مشن ہٹانے پڑیں گے ناظرین اکرام واضح رہے کہ پچھلے چند برسوں سے ترکی کابل ائرپورٹ کی حفاظت اور آپریشن میں شامل رہا ہے تقریباً پانچ سو ترک فوجی افغانستان میں تائنات ہیں لیکن وہ جنگی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہیں تاہم وہ نیٹو مشن کے تحت افغان سیکیورٹی فورسز کو تربیت بھی دیتے ہیں سرکاری بیان کے مطابق افغانستان میں مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے ترکی اور امریکہ کے درمیان باتچیت جاری ہے صدر اردگان نے نو جولائی کو کہا تھا کہ انہوں نے افغانستان میں ترکی کے کردار کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے تاہم انہوں نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے افغانستان میں ترکی کے کردار کے حوالے سے اپنی شرائط واضح کر دی اور انہوں نے امریکہ کی جانب سے سفارتی مالی اور لجسٹک سپورٹ کی اہمیت پر زور دیا صدر اردگان نے پاکستان اور ہنگری کے ماہ بین ممکنہ تعاون کا بھی ذکر کیا تاہم مزید تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں ترکی کے وزیر دفاع ولوسی آکار نے اس بات کی تردید کی ہے کہ مزید ترک فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے انہوں نے واضح کیا کہ وہاں پہلے سے تائنات ترک فوجیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا جائے گا ناظرین اکرام اس تمام تر صورتحال میں امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑے گا بہت سے تجزیہ آکاروں کی رائے ہے کہ ترکی افغانستان میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھ کر امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے نیٹو کے ان دو اتحادیوں کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات ہیں ان میں ترکی کی جانب سے روسی ساکتہ ایس فور ہنڈر فضائی دفاعی میزائل خریدنے کا معاملہ بھی شامل ہے امریکہ میں ترکی کے سابق سفیر نامک ٹین کے مطابق ترکی نے افغان مشن کو جزوی طور پر قبول کیا ہے کیونکہ صدر اردگان کو لگتا ہے کہ صدر بائیڈن کے ساتھ ذاتی تعلقات استوار کرنے کا واحد راستہ یہ خطرہ مول لینا ہے نامک ٹین کہتے ہیں کہ صدر اردگان یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ گرم جوشی والے تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں کام از گم کچھ وقت کے لیے ہی سہی اس سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ پیچیدہ تعلقات کو دباؤ سے بچایا جا سکے گا ترکی کے سیکولر اپوزیشن اخبار جمہوریت نے صدر اردگان کے امریکہ کی خاطر افغانستان میں قیام کے منصوبے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ترکی افغانستان پر زور دے رہا ہے پوش تجزیہ کاروں نے اس کا موازنہ 1950 سے 1953 کے درمیان جاری رہنے والی کوریائی جنگ سے بھی کیا ہے ترکی نے اس جنگ میں اپنے 21,000 فوجی بھیجے تھے جن میں سے 966 مہاز پر مارے گئے تھے ترک فوجیوں کے اس تائناتی کے بعد ترکی نیٹو کا حصہ بن گیا تھا ترکی کے بائیں بازو والی اپوزیشن کے اخبار ایریون سینک لکھتے ہیں کہ امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے ترکی اپنی فوجیں کوریا اور افغانستان بھیجتا ہے جبکہ پولیسیاں بنانے اور فیصلوں کا حق امریکہ کے پاس رہتا ہے اور یہ سلسلہ آج تک نہیں بدل سکا اب جبکہ امریکہ اور ترکی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اسی دوران امریکی حکام نے افغانستان میں ترکی کی موجودگی کا خیر مقدم کیا ہے ناظرین اکرام صدر اردگان کی حکومت کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ترکی کے افغانستان میں قیام سے خطے میں اس کا اثر و رسوخ اور عالمی وقار بڑھے گا حکومت کی حامی نیوز ویب سائٹ سٹار کے کالم نگار کہتے ہیں کہ ترکی کی جیو پولیٹیکل پوزیشن ایسی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی برقرار رکھ سکتا ہے ترکی ایک ابرتی ہوئی طاقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک علاقائی طاقت بھی ہے ترکی یہاں رہ کر اپنی طاقت بڑھائے گا ترکی جن وجوہات کے سبب لیبیا، سومالیا، قطر، آزربائیجان، شام اور عراق میں موجود ہے انہی وجوہات کے سبب اسے افغانستان میں بھی رہنا چاہیے افغانستان میں اس کی موجودگی اہم ہے اور مشرق وستہ میں اس کے ایجنڈے کو مضبوط کرتی ہے ناظرین اکرام حکومت نواز اخبار ملیت لکھتا ہے کہ افغانستان ترکی کو عالمی سیاست میں ایک نئے مقام پر لے جائے گا اس سے یہ علاقائی طاقتوں میں سے ایک بن جائے گا ترکی وست ایشیا میں روس چین اور انڈیا کے تعلقات میں قائد کے طور پر ابرے گا بعض تجزیہ کار افغانستان کے ساتھ ترکی کے تاریخی تعلقات کا حوالہ بھی دیتے ہیں ملیت کے قالم نگار لکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان گہرا تاریخی رشتہ ہے ترکی کی وزارت خارجہ کے مطابق انیس سو بیس اور انیس سو ساٹھ کے درمیان اس نے افغانستان کو جدید بنانے کی کوششوں کی حمایت کی تھی اس عرصے میں انکرا کا کابل میں پہلا سفیر مقرر ہوا تھا افغانستان میں نیٹو کے سابق خصوصی نمائندے حکمت ستین کہتے ہیں کہ حتی ترک کے زمانے سے ترکی اور افغانستان کے ہر شعبے میں گہرے تعلقات رہے ہیں افغان عوام ترکی اور ترک فوجیوں کے ساتھ گرم جوشی سے پیش آتے ہیں ترکی کے وزیر دفاع علوسی آکار نے ساتھ جون کو کہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ رشتہ ہے انہوں نے کہا کہ جب تک افغان عوام چاہیں گے ہم افغانستان میں رہنا چاہیں گے ہم ان کی مدد کرنا چاہیں گے ناظرین اکرام افغانستان میں تعلقات جس تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر کچھ تجزیہ نگاروں نے ترکی کے کابل میں قیام کے منصوبے سے وابستہ خطرات کے بارے میں بھی خبردار کیا ہے تعلقات کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ترکی کو ایک برادر اسلامی ملک کہا لیکن واضح کہا کہ نیٹو کی رکنیت کی وجہ سے تعلقات انکرہ اور واشنگٹن کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے زبیح اللہ مجاہد نے ترکی کے سرکاری چینل ٹی آر ٹی ورڈ کی عربی سروس کو بتایا کہ تعلقات ترکی کی موجودگی کی مخالفت کریں گے اور کابل ائرپورٹ پر اس کے کنٹرول کو غیر ملکی مداخلت کے طور پر دیکھیں گے ایک سابق ترک فوجی عددار نے 28 جرائی کو کہا کہ اس طرح کے تبصر طالبان کے ساتھ ممکنہ تصادم کے خدشات میں اضافہ کرتے ہیں طالبان نے واضح کیا ہے کہ وہ ترک فوجیوں کو دشمن کے طور پر دیکھیں گے نجات اسلین کا کہنا ہے کہ کابل ائرپورٹ پر ترک فوجیوں کی تائناتی ایک تاریخی غلطی ہوگی اور یہ ترکی کے بڑے مفادات سے مطابقت نہیں رکھتا ترکی کی اہم پوزیشن پارٹی ریپبلیکن پیپلز پارٹی کے رکن نے کہا کہ طالبان افغانستان میں کوئی غیر ملکی نہیں چاہتے اس لیے وہاں بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہے دوسری جانب صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے امریکہ نے بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ طالبان ترکی سے زیادہ آسانی سے بات چیت کر سکیں گے ترکی طالبان مخالف نہیں لیکن اپنے تمام سخت بیانات کے باوجود طالبان کے ترجمان زبیعلا مجاہد نے کہا کہ ان کی تنظیم ترکی کے ساتھ بعد میں مذاکرات کر سکتی ہے ترکی افغان حکومت اور پاکستان کے ساتھ اپنے منصوبے پر بھی بات چیت کر رہا ہے لیکن افغانستان میں فی الحال جو غیر یقینی صورتحال ہے اور جس طرح طالبان اپنی گریفت مضبوط کر رہے ہیں کابل ائرپورٹ کے مستقبل کے بارے میں تیزی سے ختم ہو رہا ہے